اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ڈراما سریل کیسا میرا نصیب کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سلیم کی بتمیزی کرنے کے باوجود انیلا خاموچی سے سب کچھ برداشت کرتی ہے اور اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے تو انیلا کو کمراتے ہوئے دیکھ کر اس کا شہر حمزہ سے سوال پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو تو اس کے جواب انیلا خاموچ رہتی ہے اور حمزہ کو سلیم کی حرکت کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گی کیونکہ ایک بار پہلے اس نے حمد کر کے اپنی ساس کو سلیم کے بارے میں بتایا تھا تو اس کی ساس نے اس کی بات کو مزاق سمجھ کر ٹال دیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ سلیم کی کسی بات کا برا مت مانا کرو وہ چھوٹا ہے اور نادان ہے اور اس گھر میں سب سے لاتلا ہے اسی لئے مزاق میں اگر اس نے کچھ تم سے کہا ہو تم اس کی بات کو زیادہ دل پر مت دیا کرو اور حمزہ اور مجھ تک کسی بات کو مت پہنچایا کرو یہی سوچ کر انیلا حمزہ سے کچھ نہیں کہے گی لیکن اب اسے سلیم سے ڈر لگنے لگتا ہے اور اکیلے کام کرتے ہوئے گھبراتی رہتی ہے اور حمزہ کے بنا وہ سلیم کے سامنے آنے سے ڈرتی ہے کیونکہ سلیم کا رویہ اس سے بداشت نہیں ہوتا دوسری طرف اس کو حمزہ کے کاروبار کے فکر ہوتی ہے کہ سلیم حمزہ کی بیماری کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور کچھ ہوا تو سب مجھے ہی برا بھلا کہیں گے کہ یہ لڑکی سبس قدم ہے اور میری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے شادی سے پہلے اس کی ماں اور بہن نے اس کا جنہ مشکل کا رکھا تھا اور یہاں سلیم نے مجھ سے دشمنی پال رکھی ہے میں اس کی سچائی سب کو بتاؤں بھی تو کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے گا اور سب بھی سلیم کا ساتھ دیں گے اور مجھے ہی جھوٹا کہیں گے کیونکہ حمزہ یا اس کی ساتھ اس کے خلاف ہو گئے تو اس کا کوئی بھی اپنا اس گھر میں نہیں رہے گا تو آپ سب کو کیا لگتا ہے کنیلا اپنی فاسد کر پائے گی یا نہیں کومنٹس میں ضرور بتائی گا آپ سب کے کومنٹس کا انتظار رہے گا تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ